موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز انتشاری سیاسی ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی صرف ایک ہی رستہ ہے معافی مانگے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے بشام میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحت پار سے ملتی ہیں سعودی سرمایہ کار ایس آئی ایف سی کے ذریعے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سات دہائیوں سے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے سعودی ولی اہد کی سعودی عرب کو جدید بنانے کی پولیسیوں کا مطارف ہوں بلوچستان کے مسائل دائلوگ سے حل ہونے چاہیے آسیف علی زرداری کا کہنا ہے کہ صوبے کے مادنی وسائل کو جدید طریقے سے نکالنے کی ضرورت ہے بلوچستان کو ترقی و خوشحالی دینا حکومت کی اولین ترجی ہے پختونخواہ کی گورنز زیادہ بہتر نہیں نفرتوں کا خاتمہ کروں گا گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں وفاق اور صوبے کو قریب لاؤں گا لاہور کے درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا لاہور میں سورج آنکھیں دکھانے لگا درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کا امکان کراچی میں گرمی کی لہر مزید تیز سورج آج بھی پوری آب و تاپ پر ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا www.ecofreshcanada.ca www.ecofreshcanada.ca Work, PNP and PR visas Get startup visas, work permit and business visas We rise by lifting others Lie to immigration ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 ماہی فوج نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے 9 ماہی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 ماہی فوج نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے 9 ماہی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چادری نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹھوس شواہت موجود ہیں ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشتگردی کے لیے اغوان سرزمین استعمال کر رہی ہے پاکستان نے دہشتگردی کے جواب میں اغوانستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کاروائی کی دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کی سرکو بھی کے لیے ہر حد تک جائیں گے پاچھ کی اولین ترجی ملک میں امن قائم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بچ شام میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحت پار سے ملتی ہیں اس حملے کی منصوبہ بندی اغوانستان میں کی گئی دہشتگردوں اور سہولتکاروں کا اغوانستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا پاکستان میں دہشتگرد حملوں کا مقصد موشی ترقی کو نقصان پہچانا ہے ان کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ ادھارٹی کالونی پر حملے کو فوجی جوانوں نے ناکام بنایا آٹھ دہشتگردوں کو حلا کیا دہشتگردی کی ناکام کاروائیاں ثبوت ہیں کہ فورسز دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشتگردی کر رہا ہے بھارتی ایجنسیوں نے پاکستان میں دو شہریوں کو قتل کیا پاکستان دہشتگردی کے نیٹورک کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بھارتی فوج ایلو سی پر معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے اسے موتور جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے بھارتی ایجنسیاں پاکستانیوں کے قتل میں ملاوث ہیں میجر جنرل احمد شریف نے زور دیا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ملاوث افراد کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں پاکستان میں دہشتگردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں انہیں کٹھہرے میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس پر بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابحام ہو یہاں تو سب کچھ واضح ہے سچ کھل کر سامنے آ گیا تو فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا کیا گیا ہم نو مائی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں لیکن پھر پوری تہ تک جائیں گے میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا کس طرح لوگوں کی ذہن سازی گئی گئی پوجر اس کی قیادت کے خلاف لوگوں کی ذہن بنائے گئے سیاسی راہ دماؤں نے چن چن کر بتایا یہاں حملہ کرو عوام اور پوج میں نفرت پیدا کرنے والوں کو کیفرے کردار تک نہ پہنچایا جائے تو نظام انصاف پر سوال اکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی اہاتہ کرے کہ دوہزار چودہ کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے پارلیمنٹ پی ٹی وی حملے کا جائزہ لے کس طرح لوگوں کو ریاست کے خلاف کھڑے ہونی کی حمد دی گئی کہ سیویل نہ فرمانی کریں بجلی بلز جلائیں کی پی سے اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے پاکستان کو پیسے نہ دینے کے لیے لابنگ کی گئی کہاں سے فنڈنگ ہوئی تھی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف کون نفرت پھیلا رہا تھا ایک سوال کے جواب میں ترجمان پاک پوج نے کہا کہ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ صد کے دل سے موفی مانگیں نفرت کی سیاست چھوڑنے کا وعدہ کریں تعمیری سیاست میں حصہ لیں میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ آج فروری کو عام انتخابات میں ٹان آؤٹس سیتالیس فیصد تھا ساڑھے چھے کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا مخصوص پارٹی کو ایک کروڑ پچاسی لاکھ ووٹ ملے جبکہ باقی ووٹ دیگر سیاسی جماعتوں کو ملے کل ریجسٹر ووٹوں کا صرف اکتیس فیصد ایک مخصوص پارٹی کو ملا یعنی مجموعی آبادی کے صرف آج فیصد لوگوں نے اس جماعت کو ووٹ دیا اسے ووٹ ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ووٹ نو مئی کے حق میں اور پہنچ کے خلاف تھا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب کے وفد کو خوش آمدید کہنا میرے لئے اعزاز کی بات ہے سعودی عرب کی معیشت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی سرمایہ کار SIFC کے ذریعے بہترین پائدہ اٹھا سکتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب کے وفد کو خوش آمدید کہنا میرے لئے اعزاز کی بات ہے سعودی عرب کی معیشت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد کے احزاز میں عشائیے سے عربی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ تمام معزز مہمانوں کو تہیدل سے خوش آمدید کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ملازمت کے مواقع کے لئے اہم ملکوں میں شامل ہے سعودی عرب سات دہائیوں سے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب آئی ٹی، زراد، ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں ترقی کر رہا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں محمد بن سلمان پاکستان کی ہر سطح پر مدد کرنے کے لئے تیار ہیں شہباز شریف نے کہا کہ سعودی سرمایہ کار پاکستان کی سرمایہ کار دوز پالیسیوں سے پائدہ اٹھائیں سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے وزیر آزم نے کہا کہ سعودی ولی اہد کی سعودی عرب کو جدید بنانے کی پالیسیوں کا محترف ہوں محمد بن سلمان سعودی عرب کے لئے شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان کی مشکل وقت میں مدد پر سعودی عرب کا مشکور ہوں شہباز شریف نے کہا کہ اس آئی ایف سی سرمایہ کاری کے لئے اہم خدمات انجام دے رہی ہے اس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے منصوبے مکمل کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کتاب ان کا مکمل یقین دلاتا ہوں وہ وقت دور نہیں جب ہم کمپیوں کی سطح پر محایدے کریں گے میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کل جو میمانیں خصوصی تھے جو ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے کھانے پر جتنی تعریف انہوں نے آپ لوگوں کی ہے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کی بلوچستان کے مسائل ڈائلالاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ بلوچستان مادنی وسائل اور ساحلی پٹی کی بدولت خاص اہمیت کا حامل ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کی بلوچستان کے مسائل ڈائلالاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے بلوچستان کے مادنی وسائل کو جدید طریقے سے نکالنے کی ضرورت ہے کوئٹا میں وزیراعلا بلوچستان کے عشائیے سے خطاب میں صد مملکت نے کہا کہ بلوچستان کو ترقی و خوشحالی دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے ان کا کہنا تھا کہ وقت ہے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل کو نکال کر ملکی معاشی ضروریات کو پورا کیا جا سکے عاصف علی زرداری نے مزید کہا کہ بلوچستان میں تیل اور گیس موجود ہے لیکن ہم نے آج تک اس شعبے کو جدید خطوط پر استوار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی بنجر زمینوں کو ذرعی پیدوار میں اضافے کے قابل بنائیں گے صوبوں کو حقوق دینے کے لئے اٹھارویں آئینی ترمیم پاس کی گئی صد مملکت نے یہ بھی کہا کہ کوشش ہے کہ میں خاص کر بلوچستان کی ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں صوبے کے مسائل ڈائلوگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے آصف علی زرداری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کم آمدن خاندانوں کو پیکش دے رہے ہیں کوشش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح کی پروگراموں کو مزید وسط دی جائے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کے پی کے میں گورنز زیادہ بہتر نہیں ہے میں نفرتوں کے خاتمے کے لئے کردار ادا کروں گا مزید احوال اس ریپورٹ میں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کی پی کے میں گورنز زیادہ بہتر نہیں ہے میں نفرتوں کے خاتمے کے لئے کردار ادا کروں گا مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کی پی کے نے کہا صوبے میں امن و آمان کی صورت حال چھیک نہیں پختونخواہ میں معیشت کی حالت دگرگو ہے کی پی کے میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کا صدباب ضروری ہے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے لئے دروازے کھلے ہیں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں خیبر پختونخواہ کا وکیل بنوں ہم نفرتوں کا خاتمہ کریں گے صوبے کی گورننس زیادہ بہتر نہیں ہے صوبے کی ترقی کے لئے اپنا کردار ادا کروں گا انہوں نے کہا کہ میں وفاق اور صوبے کو قریب لاؤں گا نفرت نہیں محبت بڑھانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولیات کی پرامی یقینی بنانا اولین ترجی ہوگی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنے جوانوں کا موراں بلند کریں گے وزیرِاللہ خیبر پختونخواہ کے بیان کی نفی کرتا ہوں وزیرِاللہ خیبر پختونخواہ کے اسلام آباد پر چڑھائی کے بیان پر قانونی چارہ جوئی ہوگی شہرِ قائد کراچی میں گرمی کی لہر برقرار ہے جبکہ آج بھی شہر میں سورج اپنی پوری آب و تاپ پر ہوگا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں شہرِ قائد کراچی میں گرمی کی لہر برقرار ہے جبکہ آج بھی شہر میں سورج اپنی پوری آب و تاپ پر ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اس وقت مطلع صاف اور موسم گرم ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 دگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ گرمی کی شدت 34 دگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی جا رہی ہے دوسرے جانے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 75 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے سبائی دار الحکومت لاہور کے درجہ حرارت میں روز بروز اصحابہ ہونے لگا محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 24 جبکہ زیادہ سے زیادہ 42 دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ فلحال شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں دوسری جانے فیضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں آج بھی دوسرے نمبر پر براجمان ہے شہر میں اس موک کی اوسط شرح 277 ریکارڈ کی گئی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزید خبریں تفصیل کے بعد